آج ہم بیلڈ کرنے لگے ہیں گیمنگ پی سی ہے وارکنگ کریں گیمنگ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو دل کرے وہ کریں لیکن اس کی جو کاؤسٹ ہے تقریباً تین لاکھ تیس ہزار روپے اور یہ فل وائٹ ہے سپیکس کی ابھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کیا کیا سپیکس ہیں لیکن پہلی بات ہے فل وائٹ بیلڈ بہت ریر آتی ہے کیونکہ چیزیں ملتی نہیں ہیں ابھی بھی اس میں جو مدہ بورڈ ہے وہ فل وائٹ نہیں ہے لیکن ہر مدہ بورڈ کا اتنا پتہ نہیں لگتا گرافی کارڈ لکڈ کول ہے رہ میں وائٹ ہونی چاہیے مزہ آ جاتا ہے فل وائٹ بیلڈ بننے والی ہے وائٹ دو فین لگیں گے اب میں آپ کو ون پہ ون چیزوں کا بتانا شروع کرتا ہوں سب سے پہلے اس میں جو ہم پروسسر لگا رہے ہیں وہ ریزن چھپن سو ہے ٹھیک ہے 5600X یہ صحیح ہے اس میں جو پروسسر ہے وہ 5600X کی ہم چپ لگا رہے ہیں یہ برینڈ نیو چپ ہے یہ یوز چپ نہیں ہے 10 مانتھ ورینٹی میں اس کی آج کل کی جو پرائز 48000 ہے برد ہم نے ان کو دیا ہے 46000 کا میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی دکان پہ آیا کریں ریٹس لیا کریں یہاں پہ ہم کافی دسکاؤنٹ کر دیتے ہیں جو ویڈیوز میں میں نے موسید ریٹ بتائی ہوتے ہیں وہ میں نے سٹنڈرڈ جو مارکٹ کے ریٹ ہے وہ بتائی ہوتے ہیں اس میں کوئی دسکاؤنٹ وغیرہ میں نے منشن نہیں کیا ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہیں پہ دسکاؤنٹ منشن کروں گا پھر آو گے پھر کروں گا تو پھر میں کیا کماؤں گا بھائی تو دکان پہ آیا کریں کوٹیشن لیا کریں پھر ریٹ زیادہ ہو تو پھر بتایا کریں اور پلس سروسز ہیں آپ کو ورینٹی کلیم میں تنگ نہیں کریں گے ورینٹیز اچھی کلیم ٹائم پہ کریں گے اور بھی کئی سری چیزیں ہیں کہ ہم بڑا حیال کرتے ہیں ڈیلیوری میں کوئی چیز ڈیمیج ہو جائے اس کی انشورانس ہم دیتے ہیں کافی سری چیزیں ہیں خیر آپ آلہ ورہ پاکستان ڈیلیوری لے سکتے ہو تو سپیکس کی بات کر رہے تھے 1500x کی چپ ہے اور اس کے اندر جو مدربورڈ ہے وہ پچھے رہا گیا بی550 اور اس لیٹ ہم لگائیں گے اس کے اندر یہ چار ایم سلوٹ کا گیمیگ مدربورڈ ہے اور اس کی جو پرائز ہے وہ تقریباً 47-48 بھی گئی ہے بہت ابھی فیلال تو 44,000 کا میں نے ان کو دیا ہے ریسنٹلی 40 تھی ریسنٹلی اس کی پرائز 40 تھی ابھی تھوڑی سی کاؤس بڑھ گیا ہے باقی یہ مدربورڈ اچھے کلوک کے اوپر آپ کے 5600x کو چلا سکتا ہے یہ RGB headers بھی ہیں دیکھنے بھی پیارا بوڑ اس کو اوپن کرتے ہیں بعد میں اس کے بعد اس میں ہم جو فینس دو کیس فینس کی بات میں 1TB کی NVM یہ WD لگا رہے ہیں WD 1TB اور یہ بلو کلر کی آتی ہے 3500x سپیڈ میں پہلے یہ 18,000 کی تھی ابھی یہ 16,000 کی ہوگی ہے بھائی کو میں نے فل ڈسکاؤنٹ کے ساتھ فیلال 14,500 میں دی ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ریم ہم لگا رہے ہیں وائٹ کل کی وی کلر کی 16GB کی 32 میکا ہرڈز کی ریم مل جائے گی یہ وی کلر کی ہے دو سال کی ورنٹی کے ساتھ آتی ہے اور اس کی جو پرائز وہ 15,000 روپے ہے RGB رہے ہیں یہ non RGB نہیں ہے اس کے بعد ہم اس میں جو Liquid Cooler لگا رہے ہیں Twister کا Dark Flash کا 240 وائٹ کلر میں بڑا پیارا کولر ہے اور یہ جب وائٹ میں لگے گا تو الگی چس آ جائے گی ٹھیک ہے نا یہ کولر 5600x کے لئے enough ہے اور اس کی پرائز ہے 17,500 باٹ ان کو میں نے 17,000 روپے میں 19,500 آئی ڈیٹ کے 6 اگست 6 ہے یہ 6 اگست کی پرائزز ہیں بھائی 12-23 کی واسطہ ہے بعد میں آگے میرا متھے نہ ہو جانا ہاں وہ لوگ متھے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں آپ نے پرائز بتائی تھی اس کے بعد یہ جو مین کمونائٹ ہے 3080 گیگا بائٹ وین 3080 بہت فٹ کارڈ ہے یہ کارڈ میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گا بھول شیشہ کارڈ ہے شیشہ ہے ان کو بھولنے تے اب یہ دکان میں تو ایسے ہوگا پیچھے سے ہوازیں آئیں کہ کیا کرے برداشت کرو اس کے بعد ہم جو کیس لگا رہے ہیں سب سے مین چیز یہ کیس ہے ریڈ ڈریکن کا ہارٹ روڈ بہت پیارا کیس ہے چھوٹا سائز ہے مایکرو آئی ٹی ایکس ہے لیکن اس کے یہاں پر ساؤنڈ بار ہے وائٹ کلر کا بہت پیارا کیس ہے لگتے ہیں جو ہم وائٹ کلر کے فین یہ لگا رہے ہیں فول ایار جی بھی فین 2000 روپے کا ایک فین ہے یہ فین ہم لگا رہے ہیں وائٹ کلر کا تو یہ بڑی پیاری بیلڈ بننے والی ہے بھائی چٹی چٹی باقی بھائی اپنے بات سے آئے ہیں بھائی کی بیلڈ ہے کیا نام ہے آپ کا غفور بھائی کی بیلڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی بس اس کو بیلڈ کرنا سٹارڈ کرتے ہیں یہ 500 اکسی میں لگا دیئے ابھی گیا تھا باہر کے بیلڈ کرو تو نللوں سے چیز نہیں لگی کیا فیدہ تیرا یہ وی کلر کی ریمز ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے بڑی فٹ یہ 15000 روپے میں آپ کو 32 میکار رجو ملتی ہے made in تیوان اتنا بڑا بڑا لکھا ہے چیک کرو اور دو سال ورنڈی کے ساتھ ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو اب لگا دیتے ہیں ادھر باقی پیچھے دوسری ڈیل سیل نہیں تو اس کو آپ اگنور کریں ٹھیک ہو گیا یہ یہ لگ گی اچھا لیکوڈ کلر ہم اس میں لگائیں گے یہ بلا تو یہ بعد میں لگے گا کیونکہ پہلے یہ کیس بول لگے گا اور پھر ہی صاحب انویم بھی لگا دی تم لوگوں نے آپ کیس لگاتے ہیں اچھا اس میں سپلائی لگا رہے ہیں سیم فیفٹی سیمی موڈیولر آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے وہ بھی سپلائی سے پھٹ ہو جائے باقی تھوڑے سے کام رہ گئے ہیں بس بیل کو کھچھ کے پورا کرنا ہے اس کا سکریب لگتا ہے یہ لگا رہا ہوں میں چلا پیچ لگا کیس میں بیل تھوڑا مشکل ہم نے پہلے وائر ساری نکال لیا کیونکہ بہت کنجسٹن کیس ہوتا ہے اگر میں وائر نہیں نکال تا بعد میں وائر نکال ہی نہیں وائر ساری نکال لیا گرافی کار کی وائر رہے گی وہ بھی نکال لیتا ہوں مدہ بار پھر ہم لگائیں اور لیکویڈ کولر لگائیں کے پاس پھر کمپلیٹ ہو جائے گی لیکویڈ کولر لگا رہے ہیں بڑا فٹ کولر انفینیٹی فین ہوتے ہیں یہ بھی اس کو لگاتے ہیں یہ لگے گا اس طرح سے بڑا پیارا لگے گا اس کو جوڑ لوں لگتے بہت دیکھ آپ نے YouTube پر لینے سکھو دیکھو کیسے لگاتا میں لگا کہ آپ کو دکھاؤں گا ہم لگا فانیلی بیلد کمپلیٹ ہو گیا یہ 3080 کے ساتھ 56 x ki build mini ATX چھوٹا سا PC normal PC چھوڑا بھی زیادہ 3080 باقی لوگ کہتے Airflow Airflow بہت مسئلہ ضرور ہوتا لیکن یہ جگہ جو تھنڈی اپٹا باد میں پلاس ماؤل ٹھیک ہوتا کوئی issue نہیں چل جاتا اور نیچے Airflow نہیں کھینچ تا نیچے full جالی ہے Airflow کھینچ بھی لے اوپر مارے آٹ exhaust fan بھی لگے ہوئے چھوٹی build میں کسی نی کسی ری پر compromise کرنا پڑتا ایک اچھی build liquid cooler کے ساتھ full RGB fan ہے یہ case ہے red dragon hot road اس کا نام ہے sound کے ساتھ سٹرپ چلتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں hello hello یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ sound کے ساتھ چل رہی ہے اس میں different options بھی ہیں color change ہوتا ہے move ہونے کے features ہیں اوپر button سے change ہو جاتے ہیں باقی PC مو نے RGB fan سے sync بھی کر دیا ساتھ تو ہمارے ضرورت ضرورت ہمارے اگر بھل بھائی کریں تو کونٹیک کریں آج کیونے اگر ویڈیو اچھے لیکی تو لائک کریں شیئر کنس سپرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی